بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوٹیو فرنز اور فیملی کے حال چالے آپ لائیں گے ملت کرتے ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش ہوں گے اللہ اللہ آپ لوگوں کو بہت ساری پیشتیاں دیں اور ہمیشہ ہزتے مسکلاتے رہیں آپ یہاں رہیں ہمیشہ ہزتے اور مسکلاتے رہیں اپنے فرنز کے ساتھ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور نئے رسپی لے کر حاضر ہوں آج ہم بنایں گے بہت ہی یمی سا بہت ٹیسٹی سا آج ہم الو گورس بنائیں گے چکن الو گورس بنائیں گے بہت یمی سی ہماری رسپی ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو پساند آئے گے آپ لوگوں سے ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں گے تو آئیے ہم اپنے رسپی کی انگریٹنس کی طرف سلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ہم ہم نے آج کی رسپی میں کیا کر استعمال کرنا ہے بہت سمپل اور سادھا سی ہماری رسپی ہے لیکن بہت ٹیسٹی اور یمی بنتی ہے تو آئیے ہم اپنے رسپی کے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پھرنڈ سب آپ اپنے رسپی کے گرینڈے ساپ کو دکھاتے ہیں کس ایک ریٹرن سے ہم جو ہے اپنے رسپی بنائیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس 1K جی جی میرے پاس چکن چکن کو میں نے اس میں سپورٹ ہی تھی وہ میں نے نکال لیا اس میں میں نے ہڈی والی بوٹیں زیادہ رکھی ہیں ہڈی والی بوٹیں اس لئے اس لئے رکھی ہیں کہ گریوی بنتی ہے ہڈی والی بوٹیں ساتھ بہت یمی بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور ہمارے پاس دوسرے میں نے انگریڈنس ہے ہمارے پاس آلو ہیں جی جی علو لیا تھا اسے میں نے اس طرح سے کیوپس میں کٹ کر لیا ہے تھوڑے بڑے کیوپس رکھی گا بہت یمی بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور ہمارے پاس پیاس ہے میں نے ایک بڑے سائز کا پیاس لیا تھا اسے میں نے اسے بریک ساتھ سلائس میں چوپ کر لیا ہے اور ہمارے پاس گرین چلی سے ہم ساتھ سے آرشی ہمیں اسے پر ٹالوں گے اس میں بہت اچھا اور بہت یمی سا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ ہمارے پاس ہمارے پاس دو عدد مگن سائز کے جو ٹماٹر تھے اسے میں نے کٹ کر لیا ہے اور ہمارے پاس سوکا دنیا ہے ہمارے پاس زیرا ہے اسے میں نے اچھی طرح سے کوک لیا ہے اور ہمارے پاس دنیا ہے جو ہم بادمیان میں یوز کریں گے اور یہ ہمارے پاس دہی ہیں اسے اچھے طرح پینکہ یہ بھی ہم اس میں یوز کریں گے ہمارے پاس ریڈ چلی بودر ہے اور ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کم سے زیادہ کٹ سکتے ہیں اور ہمارے پاس آئل ہے ہمارے پاس آئل جو ہم آئل ہے ہمارے پاس گرین مسالہ ہے جو میرا بہت فیوریٹ ہے یہ کسی بھی آپ اپنے رسپی میں یوز کریں گے تو آپ کو یہ رسپی کا جو ٹیسٹ ہے جو ذائقہ ہے وہ دوبالا ہو جائے گا خاص طرح پر یہ کونڈی میں کٹا ہوا جو مسالہ ہوتا ہے اس میں حریمچے ہیں لیسن ہیں ادرک ہے جو میں نے پان سے چھے عدد جو ہے جو ہے وہ لیسن کے لیے چھوٹا سا ٹکرائے کھر ادرکتا ہے اور پان سے چھے عدد جو ہے حریمچے ہیں میں نے اسی طرح سے پوپ لیا ہے اور یہ ہم اپنے رسپی میں مجود کریں گے تو آئیے ہم اپنے رسپی کو جو ہے وہ مرینیشن کرتے ہیں سب سے پہلے جی فرینڈس ہم مرینیشن میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں ہمارا مسالہ ہے زیرا اور دھنیا اور ہمارا یہ سرک مچ پوٹل نمک اور ہلتی دہیں کو ہم نے چیز طرح سے پھینٹ لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ملک کرنے اب ہم اس میں دہیں چوئے ہے وہ ایٹ کر دیں گے ہمارا ہمارا ہرمسالہ اللہ سنہ درک اور ہرمیچو پپن پیسٹ پٹا ہوا یہ ہم اس میں آٹ کریں گے یہ ہم اس کریں گے ہم اس کی ٹو تیبل سپون یہ ہے تو ہم اس اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور اسے آدھی گھنٹے کے لیے تقریبا آرینیشن کے لیے رکھتیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا سالہ جائو بنانہ سٹارٹ کریں گے ہمارا گرم ہوتا ہے تو ہمارا گرم ہوتا ہے تو ہمارا گرم ہوتا ہے ہمارا گرم ہوتا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس پیاسو کا ہمیں لائٹ گولڈنگ کرنا ہے بہتا اس کا ٹیس کلر نہیں لینا کیونکہ شرپو والے سالے میں ٹیس کلر سے ہے پیاسو کا بہت اس کا نہیں لگتا ساعج کمارک بیچھو ہے لازی دیویں گھر دیویں گھر دیویں گھر دیویں گھر ہم жی متخافہ ہمارے پیاز راؤں ہے کہ ہمارے پیاز راؤں ہے کہ ہمارے پیاز راؤں ہے اپنے نشیں ہیں ہے ہمارے پیاز راؤں ہوں جو ہمارے پیاز روز ہے یہ دیکھیں اپنے نشیں وقت میں ہوجد کریں اپنے نشیں وقت میں ہوجودی ہیں اور یہ آپ کے ملہ کے ملہ کے ملہ کے ملہ کا تفاہ کریں ہمارا چکن جو ہے بچی طرح سے گھون چکا ہے اس نے گی جو ہے وہ سوڈیا ہے تو بہت تیسٹی اور یمک سا ہمارا چکن جو ہے چکن موز کیار ہو چکا ہے چکن کڑائی کی طرح کیار ہو چکا ہے تو اب ہم ڈالیں گے اس میں پٹاٹوز آلو اب ہم نے اس میں پٹاکی ہے آلو اور آلو کو ہم اس کے ساتھ بھونیں گے کیونکہ ہم داش مینہ اور اس کے بعد ہم اس میں پانی آٹ کریں گے پھر ہم اس اچھی طرح سے آلو کو چکن کے ساتھ بھون لیں گے آلو کچھ اچھی طرح سے مسالہ جو ہے وہ رچ بس ہے ہمارے ساتھ رہی ہے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھ لیگا ہمارا آلو کو بھی ہم نے کچھ سے بھون لیا ہے چکن کے ساتھ ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا پانی ڈالیں گے پانی آپ نے اپنے پانی آپ کو گریگ رکھنا ہے آپ اسے ساب سے جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں تو میں اپنے ساب سے ڈالوں گی تو آپ نے میری ریسپی سے بنانا ہے تو آپ نے اپنے ساب سے ڈالنا ہے تو ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اس سے زیادہ ہم نے نہیں ڈالنا کیونکہ میں نے بہت زیادہ لمبا شوربہ جو ہے وہ نہیں مرانا ہم نے ہلکی ہلکی سے بس کرے بھی رکھتی ہیں اب اس نے پکنا دیا اور ہمارے ساب سے کالو گل جائیں گے پکیں گے اور ہمارا پانی جو ہے وہ میرے حساب سے جو وہ رہے جائے گا تک بھی میں نے اسے دو تین سے چار گلاس جو ہے اس میں پانی آٹ کر دیا ہے تو اب میں اس میں اسے کور کر دوں گی اسے پکائیں گی تو پھر ہمیں اس میں لاش میں جو ہے بدنیا وگرہ رہے پھر ہمیں اس میں آپ کو کانیش کر کے دکھاتے ہیں جی تو پھر انگیز ہمارا سیمپل سی اور ساتھا سی رسپی جو ہے وہ علی بوشتی جو ہے وہ تیار ہے یہ دیکھیں بہت ٹیسٹی اور بس یمی سا بنا ہے ہم نے وہ ساتھا گریبی نہیں رکھی اور ہمارے تکیبن جو ہے علی اور بوٹین جو ہے ہم نے تر آ رہی ہیں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے سبس دھنیاں گانش کے لئے سبس دھنیاں ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں گانش کے لئے ڈال دیں گے انچلیز سبس دھنیاں ہماری رسپی جو ہے وہ ضرور ساندائی کے لئے پیل سی ضرور دائے کریں گے اب مجھے اپنے چاند شاہد از فرمسالہ سی شاہد تیجے اللہ حافظ اب مجھے اپنے چاہائے موسیقی